السلام علیکم جیتو ناظرین آج ہم حاضر ہیں اس فلم کی تفصیل اور معلومات کے ساتھ جو سال 1973 میں 86 نمبر پر ریلیز ہوئی اور اس فلم کا نام تھا بہاروں کی منزل الفلا پروڈیکشن کے بینر تلے تیار اور ریلیز ہونے والی اس فلم کے سرمایہ کار آزم جے ایرانی تھے جس کی کہانی اور مقالمیں آگا حسن امتصال نے لکھے فلم کے ہدایتکار ایس سلیمان تھے اکس بندی علی جان نے کی اردو زبان کی یہ فلم شہنور سٹوڈیو لاہور میں تیار ہوئی اداکاروں کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے اس فلم میں کن اداکاروں نے اپنی اداکاری کے جہر دکھائے آئیے دیکھتے ہیں فلم کے نمائی اداکاروں میں شاہد، سنگیتہ، حنیف، نینہ، تانی، زرکا، سبیحہ خانم، کمال ایرانی، ننہا، عرفان خوسٹ، چکرم، تارک عزیز اور تالش شامل تھے اس فلم کی موسیقی میں کون کون حصہ دار تھے کس گلوکار یا گلوکارہ نے اس فلم کے گیت گائے کس شاعر نے ان گیتوں کی شاعری کی اور کس موسیقی نے اس کی دھنے ترتیب دی آئیے دیکھتے ہیں میڈم نور جہان، مالا، احمد رشدی، مسود رانہ اور رجب علی کے گائے گانوں کی شاعری تسلیم فاضلی نے کی جس کا میوزک ناشاد نے مرتب کیا ان میں میڈم نور جہان نے دو احمد رشدی نے دو اور مالا نے دو سولو گیت گائے جبکہ مالا اور مسود رانہ نے ایک رجب علی اور میڈم نور جہان نے ایک دو گانہ گایا اب آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس فلم کے گانوں اور ان کو گانے والے گلوکاروں پر نیز یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ گیت کس اداکار یا اداکارہ پر فلم آئے گئے آٹھ گانوں پر مشتمل اس فلم میں میڈم نور جہان کے بہاروں کی منزل بتا دینے والے یہ گیت اداکارہ سنگیتہ پر پکچرائز ہوا دور ہم تجھ سے ہو گئے لیکن یہ گیت بھی اداکارہ سنگیتہ پر اکس بند ہوا احمد رشدی کے چہرے پہ بناوٹ کا غصہ آنکھوں سے چھلکتا پیار بھی ہے یہ گیت اداکار شاہد پر فلم آیا گیا انداز کرم جب ایسا ہے تو انداز ستم کیا ہوگا یہ گیت بھی اداکار شاہد پر شوٹ ہوا مالا کے چہرے پہ بناوٹ کا غصہ آنکھوں سے چھلکتا پیار بھی ہے یہ گیت اس فلم میں ریوائز کیا گیا اور اداکارہ سنگیتہ پر پکچرائز ہوا میرا خیال بھی حضور کر لیں یہ گیت اداکارہ سنگیتہ پر ہی اکس بند کیا گیا مالا اور مسود رانہ کا تو پیار لے کے آیا میں بہار بند گئی یہ گیت اداکارہ سنگیتہ اور اداکار شاہد پر فلم آیا گیا رجب علی اور میڈم نور جہاں کا شام ہوئی گھر جانے دے چھوڑ موری بئیان یہ گیت اداکارہ سنگیتہ اور اداکار شاہد پر ہی شوٹ کیا گیا ناظرین یہ فلم اکیس دسمبر انیس سو تیہتر بروز جمعہ فلم انہونی کے ساتھ ہی ریلیز ہوئی کراچی میں اسے پلازا فردوس لیرک ریلیکس نایاب ہالی ووڈ غالب فلمستان شما شیش محل شیری سنگیت سیالکوٹ کے نشات گجرامالہ کے کشمیر محل فیصل آباد کے نشات راولپنڈی کے آڈین امپیریل لاہور کے مبارک سہر اور ریگا شما اور المنتاز میں پیش کیا گیا اپنے اپنے شہروں کے سینماوں کی معلومات دینے پر ہمجناب تنویر احمد محترمہ کوسر بخاری زوار کامریڈ تصور ملک عبدالکلام قدیر رانہ رشید ناز اور طفیل شاہ کے مشکور ہیں ناظرین اس فلم نے سینماوں کی زینت بننا تو شوق سے قبول کیا لیکن فلم بینوں کو متاثر کرنا ذرا بھی گوارانہ کیا نہ تو مصنف کوئی معمولی تھا نہ ہی ہدایتکار اور نہ ہی اداکار پھر نہ جانے کیوں یہ فلم کامیابی کو نہ چھپائی اور کسی بھی درجہ بندی میں شامل ہوئے بغیر ماضی میں گم ہو گئی تو یہ تھا فلم بہاروں کی منزل کا ایک مختصر ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ